موسیقی میں ایک گہرہ قوان ہوں اس زمین پر بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے گوان سب کی پیاس بجھاتا ہے اتنے سی کہانی ہے میری زین اللہ عبدین اور آشی اممہ کے بیٹے کی کہانی اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایہ دورائی سولومن نے کی اس ودیارتی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی بہچان دی جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنس دان بنا اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا جمع نہیں کیا میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بریوار میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریڑ نہ ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے خدا کی رحمت ان کی وراست ہے میرے پردادا اول میرے دادا پکیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکالم پر ختم ہو جائے گا لیکن خدا کی رحمت کبھی خط نہیں ہوگی کیونکہ وہ عمر ہے لا فانی ہے موسیقی موسیقی میں شہر رامی شرم کے ایک میڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا میرے ابباز این الابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا اور میری ماں جیسی مددگار تھی آنشیاں ماں ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم جو کبھی انیسویں صدی میں بنا تھا کافی وسیع اور پکا مکان تھا آرامی شرم کی مسجد سٹریٹ میں میرے ابباز ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے مگر ضروریات کی تمام چیزیں مویسر تھی ہیں سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی مٹیریلی آن ایموشنلی رامی شرم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف دس منٹ کی دوری پر تھا ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے اببہ مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے رامی شرم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے اببہ کے پکے دوست تھے میری بچپن کی یادوں میں آنکھی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسلموں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے میرے اببہ مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے ایک بار مجھ سے کہا تھا جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکنے کا موقع دیتی ہیں میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں اببہ کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک عالی طاقت ہے ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مسیبت مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے میں قریب چھے برس کا تھا جب اببہ نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنشکوڑی کا دورہ کرا سکیں لے جائیں اور واپس لے آئیں وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرہ کے ساتھ ہوا احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے پندرہ سال بڑے تھے پھر بھی ہماری دوستی آبس میں جم گئی تھی ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جائے کرتے تھے مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شم مندر ہوا کرتا تھا جس کے گرد ہم اتنی ہی شردہ سے پرکرما کرتے تھے جس شردہ سے باہر سے آئے ہوئے یاتری جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا جلال الدین ہمیشہ تعلیم یا آفتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے سائنس کی ایجاد میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا میرا چچے رہ بھائی شم ستین اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے سٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا سن انیس سو انتالیس میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی دی سیکنڈ ورلڈ وار اس وقت میں آٹھ سال کا تھا ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک امرجنسی کیسے حالات پیدا ہو گئے تھے سب سے پہلی دور گھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم سٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکھنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنشکوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا شمسودین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے وہ موقع مجھے ملا اور شمسودین میری پہلی آمدنی کی وجہ وانا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرثک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے اببا سے وراست میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلے لیکن جلال الدین اور شمسودین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا موسیقی مگன் தந்தைக்கு ஆற்றும் முதவி ایبان تندہی اے نوٹران کل ایبان تندہی مگر آٹھون ان بے اویت موندی پھر جنگ ختم ہو گئی ہے اور ہندوستان کی آزادی بلکل یقینی ہو گئی ہے میں نے اببا سے رام اشفرم چھوڑنے کی اجازت چاہیی میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز رام ناتھ پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رام ناتھ پورم تک گئے مجھے شوانٹس ہائی سکول میں داخل کرانے کے لئے جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا رام ناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب پچاس ہزار کی آبادی تھی لیکن رام اشفرم کا سکون اور اتمنان کہیں نہیں تھا گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا شوارٹس ہائی سکول میں داخل ہونے کے بعد ایک پندرہ سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے میرے ٹیچر ایاد اور آئی سولومن بہترین رہبر تھے گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لئے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی رامنات پرم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گروشش سے بھی آگے نکل گیا ایاد درائی کہا کرتے تھے زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لئے تین طاقتوں پر کابو پانا بہت ضروری ہے خواہش یقین اور امید ایاد اور آئی سولومن جو بعد میں ریورنٹ ہو گئے کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی فیسینیٹ کرتی تھی سمندر میں ایک کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکہ تو تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا بلندی پر پرواز کروں گا اور حقیقت یہ ہے کہ رام اشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا شوارٹس سکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا سن انیس سو پچاس میں میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایڈوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فیزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے کسی طرح میں ایم آئی ٹی یعنی مدراز انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا کم سے کم ایک ہزار روپے کی ضرورت تھی اور میرے اببہ کے پاس اتنے روپے نہیں تھے اس وقت میری اکا میری آپا زہرہ نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا ایم آئی ٹی میں سب سے زیادہ مزہ آیا وہاں دو ہوائی جاز رکھے دیکھ کر جو وڑان سے بری کر دیئے گئے تھے مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا اور جب سب لڑکے ہوسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا فرسٹ یئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے یعنی اپنی سپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا تو میں نے فورن ایرونوٹیکل انجینرینگ کا چناؤ کر لیا ایم آئی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے تین ٹیچوز نے بہت متاثر کیا پروفیسر سپونڈر پروفیسر کے اے وی پندلے پروفیسر نرسنگ آرہا پروفیسر سپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنمک سکھاتے تھے ایرونوٹیکل انجینرینگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے سلا لی تھی انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رہجان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے میرے اپٹیچوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے میں خود بھی ہونے والے انجینرینگ سٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا سپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے کتنا اتصا ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے پروفیسر کے اے وی پنڈلے نے مجھے ایرو سٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی ویشلیشن انیلیسس بھی وہ بڑے خوشدل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں پروفیسر نرسنگ راؤ میتھمیٹیشن تھے وہ ایرو ڈائنیمکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فیزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا چتارا سادھر سنگی ہری ہری نام چتارا ساہ جی آنند ہو وے دنوں راتی آنکر بھلو ہمارا سادھر سنگی سادھر سنگی سادھر سنگی گرو پورا بھیڑی ہو بڑ بھاگی جاکو آنتونا پاراوارا آنتونا پاراوارا نانک سرنی گہی سوامی کی پونہ پونہ نمسکارا سادھر سنگی سادھر سنگی ایم ای ٹی سے میں بینگلور کے ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹیٹ ایچ ایال میں بطال ٹرینی داخل ہو گیا ایچ ایال سے جب میں ایرونارٹکل انجنرین گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے دو موقع میرے سامنے کھڑے کر دیا دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے ایک موقع تھا ایر فورس کا دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈیریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کا میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی اور بی ایک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاب آ گیا ایر فورس کے لیے مجھے ڈیرادون بلائے گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی میرے دونوں مقام دو ہزار کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسی اور ورات وطن کو دیکھنے کا کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے میں ایک ہفتہ دہلی میں ٹھائرا دیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا انٹرویو اچھا ہوا تھا وہاں سے میں ڈیرادون گیا ایر فورس سیلیکشن بورڈ کی انٹرویو کے لیے پچیس امیدواروں میں میں نوے نمبر پر آیا میرا دل بیٹھ گیا بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا میں رشکیش چلا گیا دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے گنگا میں شنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشرن تک پہنچ گیا سوامی شیوانند سے پھینٹ ہوئے دیکھنے میں بلکل گوتم بدھ لگتے تھے سفید دودھی ہوتی اور پاؤں میں لکلی کی کھڑاؤں ان کی بچوں سے معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پرباوت ہوا میں میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈیا نئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی پرواز کرنے کی وہ مسکرہ دیئے اور بولے خواہش اگر دلو جان سے نکلی ہو وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرومیکنیٹک انرجی ہوتی ہے ایک برکی مکنہ تیسی طاقت ہوتی ہے دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برمان سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشتی ہوشی ہے وہ تخلیق ہوگا تم اشواس کرو اس عزلی بندھن پر اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا بہار پھر سے آئے گی میں ڈہلی لوٹ آیا ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹ ایفکٹ اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا دھائی سو روپے کی مہانہ تمخواہ پر تین سال گزر گئے انہیں دنوں بینگلور میں ایراناوٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے ڈی ای کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا بینگلور کانپور سے بلکل مختلف شہر تھا میں اپنے ڈیریکٹریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دیے ہیں الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت اپنی یقتائی کھو بیٹھے ہیں بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی حساس بھی ہیں اور بے حس بھی جتنے گہرے ہیں اتنے ہی ستی اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خبرو نظر آتے ہیں لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھیں اور بینگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی بینگلور میں رہ کر میں رامی شورن کی سکون اور گہری شانت واتورن کے لیے ترستہ تھا پہلے سال تو اے ڈی میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ تین سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا نندی اس کا نام رکھا گیا شیو کی سواری کے آدھار پر اس کا ڈیزائنڈ ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کانٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے تاق رکھ دیا گیا بند کر دیا گیا پروفیسر ایم جی کے مینن ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈیمنٹل ریسرچ کی ڈائریکٹر ایک روز اچانک ہی ہماری چانچ پردال کو آ پہنچے نندی کا ذکر نکلا مجھ سے پوچھتاچ کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی ایک دس منٹ کی اڑان کے لیے اس کے ایک ہفتہ بعد کی بات ہے مجھے انکسپار سے بلاوا آ گیا دی انڈین کمیٹی فور سپیس ریسرچ میں بمبئی چلا گیا راکٹ انجینئر کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے میرا انٹرویو لینے والے ڈاکٹر وکرم سارا بھائی اور پروفیسر ایم جی کے مینن کے علاوہ مسٹر سراف تھے جو اس وقت ایٹومیک انرجی کمیشن کے ڈیپیوٹی سیکریٹری کے عودے پر تھے ڈاکٹر سارا بھائی کی گرم جوشی نے پہلی ہی ملاقات میں میرا دل مول لیا اگلے ہی دن مجھے خبر مل گئی کہ میں چل لیا گیا مجھے انکو سپار میں راکٹ انجینئر کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا تھا سن 1962 کے دیرینہ حصے میں کہیں انکو سپار نے تھمبا میں ایکوٹوریل راکٹ لانچنگ سٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھمبا کیرلا میں تریویندرم سے پرے ایک دور دراز کے انگتے سے گاؤں کنا ہندوستان میں یہ مارڈن راکٹ بیس ریسرچ کی ایک دبی سی ابتدا تھی ہلکی سی شروعات اس کے فوراں بعد ہی مجھے چھ ماہ کے لیے امریکہ بھیج دیا گیا نازہ میں راکٹ لانچنگ کی ٹریننگ کے لیے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وقت نکال کر رامی شرم گیا میرے اببا میری اس کامیابی کے لیے بہت خوش ہوئے اور مجھے اسی مسجد میں لے جا کر شکرانے کی نماز عدا کی موسیقی کھا جا حسن کو میں مجھے ملی کھا جا حسن کو کھا جا حسن کو میں مجھے ملی بھوڑھیوں میرے لالا بھوڑھیا تیرے نامن لائکی بھوڑھیوں میرے لالا ہونیا تیرے نامن لائکی بھوڑھیوں میرے لالا ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ورجینیا میں میں نے اپنے کام کی شروعات کی بعد میں گودارڈ سپیس فلائٹ سینٹر میری لینڈ چلا گیا میں اپنا امپریشنز امریکنز کے بارے میں بنجمن فرینکلین کے اس جملے سے بیان کر سکتا ہوں جن باتوں سے تکلیف ہوتی ہے ان سے تعلیم بھی ملتی ہے ہندوستانی تنظیموں میں یہاں کی ارگنائزیشنز میں ایک بڑی مشکل ہے جو اوپر ہیں وہ بڑے مغرور ہیں اپنے سے چھوٹوں کی جونئرز اور سب آرڈینیٹس کی ٹرائے لینا اپنی خطک سمجھتے ہیں کوئی شخص بھی اپنی خوبی دکھا نہیں سکتا اگر آپ اسے ملامت ہی کرتے رہیں اصول اور پابندی پابندی اور سختی سختی اور ظلم کے بیچ کی لائن بڑی مہین ہے باریک ہے اس کی پہچان بہت ضروری ہے میں جیسے ہی ناسا سے لوٹا فوراں بعد ہندوستان کا پہلا راکٹ لانچ واقع ہوا نومبر سن انیس سو ترے سٹھ وہ ساؤنڈنگ راکٹ تھا نام نائکی اپیچی نائکی اپیچی کی کامیابی کے بعد پروفیسر سارہ بھائی نے اپنی آرزو اپنے خواب کا اظہار کیا ایک انڈین سیٹلائٹ لانچ وہیکل آئی ایس ایل وی کا سپنا ہندوستانی راکٹ کا خواب بیسویں صدی میں ایک طرح اسے اٹھارویں صدی کا خواب بھی کہلا سکتا ہے جو ٹیپو سلطان نے دیکھا تھا ٹیپو سلطان کی فوج میں ستائیس بریگیٹ تھے جو خوشون کہلاتے تھے اور ہر ایک بریگیٹ میں ایک دستہ تھا راکٹ من کا جو ساتھ رہا کرتا تھا اور جرکس کہلاتا تھا جب ٹیپو سلطان مارا گیا تو انگریزوں نے سات سو راکٹ اور نو سو راکٹ کے سب سسٹمز پرامت کیے سترہ سو ننیانوے میں تیروکنہ ہلی کی جنگ کے بعد وہ راکٹس ویلیم کانگریو نے انگلینڈ بھیجوا دیے جانچ پڑھتال کے لیے اس کی تقنیق سمجھنے کے لیے جسے آج کی سائنسی زبان میں ہم ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی موت کے ساتھ اس خواب کی بھی موت ہو گئی ہے کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لیے پنڈ جواہر لال نہرو کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارا بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی ذمہاری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس اڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجیح دی جا رہی ہے لیکن پردھان منطری پنڈ جنہرو اور پروفیسر سارا بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بالکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے معصولوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے ہندوستان کو کوئی حصیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائنس عشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا سہج پکے سومی تھا ہوئے تھمبا میں دو راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک روحنی دوسرا میں نے کہا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بولا بھیجا ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تعریف کرایا گیا جو ائر ہیڈکوارٹرز سے تھے پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا راکٹ اسسٹیٹ ٹیک آف سسٹم ایک ملٹری ائرکرافت جو راکٹ کی مدد سے وڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ائرگرافت تیار کر رہا ہے اور میں اس پروڈیکٹ کا مختار ہوں ذمہ دار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سے بھر گیا خوش بھی تھا شکر گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تکمیل کا فلفلمنٹ کا انیسویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لیے تیار رہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکھلی ہو برداشت کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر سارے بھائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے سپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے میمبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایس ایل وی سیٹیلائٹ لانچ ویہیکل کا ناک ناک شاہ بھی تیار ہو چکا تھا پروفیسر سارے بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چڑا گیا اس پر پروفیسر سارے بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عادت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارے بھائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا ڈیلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد دائیس دسمبر انیس سو اکتر کو میں تریبیندرم لوٹ رہا تھا اور اس دن پروفیسر سارے بھائی تھنبا میں ایسل وی کا معاینہ کرنے کہہ ہوئے تھے ڈیلی ایئرپورٹ کے لانچ سے میں نے انہیں فون کیا پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی پروفیسر سارے بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریبیندرم ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں میں جب تریبیندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارے بھائی نہیں رہے چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا میں تھر رہا کے رہ گیا چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی میرے لئے وہ بہت بڑا صدمہ تھا پروفیسر سارے بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشتر پتا ہیں جیسے راشتر کے پتا مہاتمہ گاندی ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لئے مثال ثابت ہوئے நானாடி பத்துக்கு நாடகமு நானாடி பத்துக்கு நாடகமு நானாட்டி பத்துக்கு நாடகமு تے گ دو پاپமு تیر دو بுن्यமு نگی نگی کالموں நாடகமு நாடகமு تے گ دو پاپமு تیر دو بுن्यமு نگی نگی کالموں நாடகமு یگுவனشی بینکாடே شوارமு یگுவனشی بینکாடே شوارமு یگுவனشی گگناமு میதிதி கை வல்यமு گگناமு میதிதி கை வல்यமு کچھ عرصہ پروفیسر ایم جی کے مینن نے سپیس ریسرچ کا کام سنبھالا بلاخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین سپیس ریسرچ اورگنیزیشن اسرو کی سمداری سونپ دی گئی تمبا کا پورا کامپلیکس ایک بڑے پیمانے پر سپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر وی ایس ایس سی کا نام دیا گیا جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی مشہور میٹلرجسٹ ڈاکٹر برہم پرکاش وی ایس ایس سی کے پہلے ڈریکٹر مقرر ہوئے کوئی بھی شخص اپنی ذمہ واری میں تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو موتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو شاید نجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے آزادی اور ذمہ واری ایک ساتھ ہو تب ہی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھا ہوا دو علم نالج بڑا کارامت ہتھیار ہے بہت کام آتا ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حق دار ہوگئے علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا ٹیم کی رہنمائی تب ہی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو اپ ٹو ڈیٹ ہو کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جو ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں اگلے دن کے کام کی تیاری کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں گرو سمجھیں اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو جو کرو اس پر یقین رکھو یا جس پر یقین ہو وہی کرو ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گئے ایس ایل وی پروجیکٹ کے پہلے تین سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھانے لگا ریسرچ اور عمل ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتا چلنے لگا کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے ایک اور سیڑھی بنیاتی ہے کسی بھی تخلیق کی طرح ایس ایل وی تھری کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا میری آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگرتے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا رات کے رات بھسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامی شرم پہنچا زہرہ کو کیا تسلی دیتا اور کیا سبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوک چکے تھے تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کا ساری مصروفیت بیمانے لگنے لگی بہت دنوں تک بہت ملال لگا سب بیمانی لگتا تھا پروفیسر دھون دیر دیر تک حاصلہ دیتے تھے کہتے ایس ایل وی پر جیسے ایسے کام آگے بڑھے گا مجھے سبر محسوس ہوگا اور یہ مایو سے کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی انیس سو چھہتر میں میرے ابباز این الابدین ایک سو دو سال کی عمر میں وہیں رامی شورم میں انتقال فرما گئے پندرہ پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑ پوتا دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا چھنڈا نہیں اتارا گیا نہ اخباروں نے اسے آہاشیے دیئے نہ سیاستدان تھے وہ نہ ویدوان کوئی نہ کوئی بڑے سرمایہ دار ایک سیدھے سادھے انسان تھے فرشتہ صفت اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے رندے گلے سے دعائیں دی مجھے سلوی 3 اپو جی روکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی مجھے فوراں فرانس جانا پڑا میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کے خبر پہنچے یکے بعد دیگرے تین موتیں ہو گئی میرے گھر میں اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی سو فیصدی لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی مکمل نیتی اور پوری لگن سے اسلوی 3 کا خواب 1989 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا ہم نے اسلوی 3 کی پرواز کا دن دس اگس 1991 زیدہ کیا تھا دائیس میٹر لمبا چار سٹیجز کا یہ راکٹ سترہ ٹن کا وزن لے کر سات بچ کر اٹھاون منٹ پر بڑی کا جدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور پڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا ہم سب دمہ خود رہ گئے سانس روکے بیٹھے تھے ہمارے برسوں کا خواہ آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا اچانک ہمارے خواب میں در آرائی ہمارا سکوت ٹوٹا ہماری خاموشی ٹوٹی دوسری سٹیج قابوسے باہر ہونے لگی تھی تین سو سترہ سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبا سری ہری کوٹا سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا میں غم و غصے سے بھر گیا نچڑ گیا بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں تھس گیا میں نے اپنے کندے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی تو پہہ ڈھل چکی تھی شام قریب تھی ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سرانے بیٹھے تھے ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے میں اداس تھا مایوس تھا لیکن اکیلا نہیں ہر شخص تقنیقی جمع تفریق اور بحث مباسی کے بعد مطمئن ہو جگا تھا سنتوشت ہو جگا تھا لیکن مجھے اتمنان نہ آیا اور مسلسل بے چان رہا میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے سر میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اتمنان ہو گیا لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ واری سمجھتا ہوں ایس ایل وی تھری کی ناکامیابی کی ذمہ واری میری ہے سائنس کا کام کمال درجہ اتصاہ بھی دیتا ہے خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹس نے سوچا تھا اسے حقیقت بننے میں چالیس سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا پروفیسر چندر شیخ نے چندر شیخ لیمٹ کا عوش کار کیا تھا انیس سو تیس میں جب کیمرج میں پڑھ رہے تھے لیکن پچاس سال بعد انہیں اسی دسکاوری پر نوبل پرائس ملا وان برون اپنی سیٹن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے پہاڑ کی چھوٹی پر اتارنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے چھوٹی پر نہیں چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے چھوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے میں ایک ایک قدم چلتا رہا چڑھتا رہا چھوٹی کی طرف ایس ایل وی تری کی اڑان سے تیس گھنٹہ پہلے سترہ جولائی انیس سو اسی کے دن اخواروں کی سرخیاں ترہ ترہ کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھی جیدہ تر ریپورٹرز نے پہلی ایس ایل وی کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبا سمندر میں جا کر گرا تھا کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے ایس ایل وی تری سے جوڑ دیا تھا میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے سپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھی اٹھارہ جولائی انیس سو اسی صبح آٹھ بچ کر تین منٹ پر ہندوستان کا پہلا سیٹیلائٹ لانچ ہو گئی کر پڑا میں نے روحنی سیٹیلائٹ کا تمام ڈیٹا کمپیوٹر پر جا جا اگلے دو منٹ کے اندر اندر روحنی انترکش میں تھا اس تمام شروع غل کے بیچ میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم الفاظ عدا کیے میں مشن ڈائریکٹر بولا ایک ضروری خبر سننے کو تیار رہو چوتھی سٹیج کامیابی کے ساتھ روحنی سیٹیلائٹ کو لے کر انترکش میں داخل کر رہی ہے میں بلوک سے باہر آیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے جلوس نکالا سارے قوم میں ایک جوش کی لہر دوڑ گئی ہندوستان ان چند قوموں میں شامل ہو گیا تھا جن کے پاس سیٹیلائٹ لانچ کی قابلیت تھی ہمارے قوم کا ایک خواب پورا ہوا تھا اور ہمارے تحاس کا ایک نیا باب کھلا ایک نیا چپٹر پردان منطری اندرہ گانی نے مبارک بات کا تار بھیجا اور سب سے زیادہ ہندوستان کے سائنستان خوش تھے کہ یہ پوری کوشش سودیشی تھی ہماری اپنی تھی میں کچھ ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا میں خوش تھا کہ پچھلی دو دہائیوں سے جس کوشش میں تھا بلاخر اس میں کامیاب ہوا لیکن اداس تھا جن لوگوں کی بدالت میں یہاں پہنچا تھا وہ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے میرے اببہ میرے بہنوی جلال الدین اور پروفیسر سارا بھائی سلوی تھری کی کامیابی کے مہینے بھر کے اندر ہی پروفیسر دھون کا فون آیا ایک دن اور ڈلی بولایا پردان منطری سے ملنے کے لئے میری ایک چھوٹی سے الجھن تھی کپڑوں کو لے کر ہمیشہ سے بڑے آمیانہ سے کپڑے پہنتا ہوں اور پاؤں میں چپل یا سلیپر کہلو پردان منطری کو ملنے جیسا وہ لباس نہیں تھا میرے لئے نہیں ان کے احترام کے لئے سنا تو پروفیسر دھون بھولے کپڑوں کی فکر مت کرو تم نے جو شاندار کامیابی پہن رکھی ہے وہ کافی ہے ریپبلک ڈے انیس سو اکاسی میرے لئے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا کہ مجھے پدمو بھوشن سے نواز آ گیا ہے میں نے اپنے کمرے کو بسم اللہ خان کی شاہنائی سے بھر لیا شاہنائی کی گونج مجھے کہیں اور ہی لے گئی میں رامیشورم پہنچ گیا ماں کے گلے لگا اببہ نے میرے بالوں کو انگلیوں سے سہلایا اور میرا دوست میرا رفیق جلال الدین مسجد گلی میں جمع ہوئے لوگوں میں میرے انام کا اعلان کر رہا تھا میری بہن زہرہ نے میٹھا بنایا گھر میں پکشی لکشون شاستری نے میرے ماتھے پر تلک لگایا فادر سولمون نے میرے ہاتھ میں سلیب دے کر دعا پڑی اور پروفیسر سارا بھائی کو دیکھا ان کے چہرے پر مسکراہت تھی فخر تھا جو پودا وہ لگا کر گئے تھے اب پورا پیڑ بن چکا تھا جس کے پھل ہندوستان کی عوام تک پہنچ رہے تھے موسیقی آنند زرنگ ڈے گھر بھاچے آوڑی ماتے چا ڈوہڑا تیتھی چا ڈی بھڑا تیتھے پیمبے تُکاں بھنے تائیسا تائیسا تُکاں بھنے تائیسا ڈے گھر بھنے تیتھے پی Making پہلی جون انیس سو بیاسی میں نے ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ لیبارٹری ڈی آر ڈی آل کی ضمواری سنبھال لی اس وقت کے ڈیفنس منسٹر شری آر وینکر ٹرامن نے جب مشورہ دیا کہ بجائے درجہ و درجہ مسائل تیار کرنے کے ہمیں مکمل اپنی مسائل تیار کرنے کا پروگرام بنانا چاہیے تو ہمیں اپنے کانوں پر ہی یقین نہیں آیا اور دیکھتے دیکھتے ہی وہ پروجیکٹ ایک مکمل مسائل کا پروگرام بن گیا جس کے نتیجے آئندہ بہت دور تک پہنچے ہر ایک پروجیکٹ کا نام ہندوستان کی خودمختاری سیلف ریلائنس کا ثبوت تھا سرفیس ٹو سرفیس مسائل کا نام پرتھوی رکھا گیا ٹیکٹیکل کور وہیکل کو ترشول کا نام دیا گیا سرفیس ٹو ائر ڈیفنس سسٹم آکاش کہلائے انٹی ٹینک مسائل پروجیکٹ کو ناغ کے نام سے پکارا گیا اور میرے دیرینہ خواب ریکس کو یعنی ری انٹری ایکسپیرمنٹ لانچ وہیکل کو میں نے اگنی کا نام دیا مسائل ٹیکنالوجی کا ہنر دنیا کی کچھ چونی ہوئی قوموں کے پاس ہی تھا وہ بڑے تاجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے انیس سو چوراسی کی نشاندہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برحم پرکاش کی موت کے خبر آئی میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا پہلی ایس ایل وی کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا پروفیسر سارا بھائے اگر وی ایس ایس سی کے نرماتہ تھے بنانے والے تھے تو ڈاکٹر برحم پرکاش اس کے عامل تھے ایکزیکیوٹر تھے ان کی وین امرتہ نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنی تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا ان کے برطاؤں اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے یہاں تک کہ افسر بھی لیڈر بھی رہنما بھی وہ بہت بڑے دانشور تھے ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سمح سومیت تھی مجھے وہ ہمیشہ سائنس دانوں میں سنت نظر آتے تھے پرتوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم انیس سو اٹھاسی میں داخل ہوئے پچیس فروری انیس سو اٹھاسی صبح گیارہ بج کر تئیس منٹ پر پرتوی کی پہلی پرواز واقع ہوئی ہے ہمارے ملک میں وہ ایک اتحاسک موقع تھا پرتوی صرف ایک سرفس تو سرفس مسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی مسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا فیوچر کا موڈیول تھا وہ پرتوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی پھر قصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے مسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آ سکتی ہو مسائل کی ایجاد میں ہندوستان کی خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی آفتہ ملکوں کو پریشان کر دیا اگنی کی ٹیم میں پانچ سو سے زیادہ سائجدان شامل تھے اگنی کی پرواز بیس اپریل انیس سو انانوے تیپ آئی تھی لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیا جائیں اخوارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا بیس اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہے اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں اٹھنے دیا پرواز سے صرف چودہ سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی وہ فورن ٹھیک کر دی گئی لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج سٹیشن نے رکنے کا حکم دیا چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آگئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی اخوارات نے آستینیں چڑھا لیں ہر بیان نے اپنے اپنی طرح کی وجوہات نکال لیں کارٹونسٹ صدیردار نے ایک کارٹون شایع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی ایک کارٹون میں دکھا گیا کہ سائنس دان کہہ رہا ہے سب ٹھیک تھا سوچ بٹن نہیں چلا ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا ریپورٹر کو سمجھا رہا ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں یہ بڑی آمن پسندہ ہنساوات کی مسائل ہے اس سے کوئی مرے گا نہیں قریب دس روز دن رات کام چلا مسائل کی درستی پر اور آخرکار سائنس دانوں نے ایک نئی تاریخ تہکی اگنی کی پرواز کے لیے مگر پھر وہی ہوا دس سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا پتا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے پرواز پھر ملتوی کر دی گئی ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون شپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا مسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معافضہ میں لائے دو چار بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوالوں گا امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا اگنی کوئی اندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا آخر کار ایک بار پھر بائیس مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے تیپ آئی ہیں اس کی پچھلی رات ڈاکٹر ارونہ چلم جنرل کین سنگ اور میں ڈیفنس منسٹر کیسی پنت کے ساتھ جہل قدمی کر رہے تھے پورے چاند کی رات تھی ہائٹ آئیڈ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہو پوچھا کلام کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تو میں کیا چاہتا تھا کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور اچانک مجھے جواب مل گیا ہم ایک لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے میں نے کہا اور ان کی چہرے پر رونک آ گئی تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا شیروات چاہتے ہو بولے کل یہی ہوگا انہوں نے پیشنگوئی کی اگلے دن صبح سات بچ کر دس منٹ پر اگنی لانچ ہوئی قدم قدم صحیح نکلا میسائل نے جیسے ٹیکس بک یاد کر لیا جیسے سمک یاد کر لیا تھا ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا لگتا تھا ایک لمبے خوفنا خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھلی ہے پانچ سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیٹ پر پہنچے تھے اس کے پیشے پانچ لمبے سالوں کی ناکامیابی کوششیں اور امتحان کھڑے تھے اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دعواء برداشت کیے تھے لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ وہ مٹھی بھر سیکنڈز چھے سو سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا اس رات میں نے اپنی ڈائرے میں لکھا اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے نہ شکتی کی نمائش ہے اگنی ایک لاؤ ہے جو ہر اندوستانی کے دل میں جل رہی ہے اسے مسائل مت سمجھو یہ قوم کے ماتے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے سوا دھرمم مابی جاویکشیا نا بکم پی تم مرحسی دھر میاتی یدھا چھے یونیا چھتری اسیا نا ویدیتے سوا دھرمم مابی جاویکشیا نا بکم پی تم مرحسی دھر میاتی یدھا چھے یونیا چھتری اسیا نا ویدیتے عدد چیتو ممام دارمیم سنگرامم نکریشیسی عدد سوا دارمم کی دنچہ ہتوا باپم باپسیسی ہتوا باپم باپسیسی 1990 کے ریپبلک ڈے پر دیش نیم میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا مجھے پدمو بھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر ارونہ چلم کو بھی دس سال پہلے پدمو بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں رہن سین میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا دس بائی بارہ کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فنیچر جو کرائے پر لیا تھا فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ تریونڈرم میں تھا اب حیدر آباد میں ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا اڈلی اور چھاچ اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہت مبارک بات کی میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھل گیا میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے زیادہ آمدنی کے لیے لیکن یہ آدھر محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے پندرہ اکتوبر انیس سو اکانوے میں ساٹھ سال کا ہو گیا مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک سکول کھولوں یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے مشاہدے اور وہ تمام باتیں کلم بند کروں جو دوسروں کے کام آسکیں ایک طرح سے اپنی سوانے عمری لکھوں اپنی جیو نہیں میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریہ اور دشاہ کی ضرورت ہے تب ہی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدالت میں یہ بن سکا جو میں ہوں مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے خوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلے مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں جیسے کہا ہے کسی نے خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلہ ہی رہے گا زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے خوشی ہے تو خم نہیں سکون ہے تو درد نہیں ہوگا مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑھے اور اسے چائن ملے یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لوگ کو پر لگ جائیں اور اس لوگ کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں میری زندگی پرواز ہے وہ فضا میری میں اڑو جہاں میری زندگی پرواز ہے وہ فضا میری میں اڑو جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم نے اس نہری کر لیا کبھی دھوپ لیپ کے آسمان ہم نے اس نہری کر لیا پھر دھوپ باندھ کے پاؤں میں ہم اڑے ہیں تھنڈی ہواوں میں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی وقت پہ اٹھا کے سروں پہ ہم اور آگ لے کے پروں پہ ہم کبھی چھاں نکھالی خلا کہیں ہم اڑے جہاں پہ ہوا نہیں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں یہ زمین میری میرا آسمان بڑا خوبصورت ہے جہاں بڑا خوبصورت ہے جہاں بڑا خوبصورت ہے جہاں بڑا خوبصورت ہے جہاں بڑا خوبصورت ہے jou